الحمدللہ اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبقرونی ابقرونی واشکرونی ولا تففون اصدقاللہ رولانا عظیم ان اللہ علاقته يصلون على النبی یا اجلها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معززت حاضرین و ناظرین و سامین اکرام اس گاؤں میں جھمٹبت پہلی ملتبہ آنے کا افاق آگوا اور عامل ملت صاحب کی دم امدہ وغر چہلم کا موفہ بھی ہے ان کے عزیز کا اور محرم الحرام کی آٹھ ساریخ بھی ہے اللہ نے جس خانوادہ پاک کے تفیل اسیرانِ عالم کو سند رحائی عطا فرمائی عجیب وقت ہے کہ آج وہ قافلہ دشتِ کربلا میں نصیر ہے غمِ حسین یہ باری بات کرنے کی صرف کسی خطہ خاص سے متعلق نہیں کسی لسن سے تعلق نہیں کسی خاص مذہب دین یا تہذیب سے تعلق نہیں بلکہ یہ آفاتی غم ہے ذکر ہے ایک پیغام ہے میسج ہے میرے ساتھ سٹیج پر جلوہ فرمائے علماءِ قرآن بھی اور مشایخِ زاربی بالخصوص حضرت فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صاحب زادہ شعبان صاحب اور صاحب زادہ بشیر صاحب جشریف فرمائے ہیں اور مفتی نوراللہ صاحب حاشمی بیزادہ نشار مصطفی اور پروفیسر زاہد صدیقی صاحب اچھا ہوتا کہ میں ہم سب ان کا خطابی سنتے لیکن وقت کی قلت اور آپ لوگوں کے جو اندر کی بات ہے یعنی جو کچھ میں ٹوٹے 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 الفاظ میں کچھ بیان کروں اور مفتی صاحب کی انصف میں خواہش دی گئی ہے تو میں اس حوالے سے آپ لوگوں کی محبت اور اور ذوق شوق کے ساتھ چل کر کچھ چیزیں بیان کروں گا اللہ تعالی مجھے توفیق کا فرمائے آپ ذوق سے سنیں گے سمات کریں گے تو بات چلے دیں انشاءاللہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے اس میں ارشاد آنمایا کہ فضغرونی یہ اموم ہے کہ مجھے یاد کرو ظاہر ہے اس کے مخاطبین اہل ایمان ہیں ویسے تو اللہ کو سب ہی ڈاب کرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں اپنے لہجے میں اپنے انداز میں اور ہر چیز کائنات کی اس کی تصویر اور تحلیم پڑتی ہے اپنی زبان میں جو اللہ نے اس کو زبان آتا کرتی ہے اس میں وہ اس کی تحلیم اور تصویر پڑتی ہے لیکن اللہ نے فرمایا یہ بھی یہ ذکر ہے شجر غجر ذرہ ستارے چاند تمام چیزیں کائنات جتنی ہیں وہ اسی کی تصویر پڑتی ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ تو سلسلے تصویر چند رہا ہے تو اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے جس کے لیے اللہ نے خصوص مسلمانوں کو مخاطع فرمائے مخاطع فرمائے ذکر تو ہو رہا ہے کائنات یہ پتے جو چھونتے ہیں یہ دریاء جو چھونتے ہیں یہ سب اس کی تصویر پڑ رہے ہیں سادی نے کہا تھا کہ پڑ رہے ہیں سب در نظر ہوشیار ہر برقے دفتر مار پتے کہتے بار یہ سب پتے جو ہیں یہ ہوشیار انسان کی نظر میں جو نظر بالغ رکھتا ہو داناؤ پینا ہو جانوروں کی آنکھ نہ رکھتا ہو انسانوں کی آنکھ رکھتا ہو جانوروں کا شعور نہ رکھتا ہو انسانوں کا اور انسان کامل کا شعور رکھ اس کی نظر میں ہر برقے دفتر ہے ہر برق جو ہے ہر پتہ جو ہے اپنی اپنی جگہ پر وہ ایک دفتر ہے مار پتے کردگار اپنے خالق اور مار پتے لیے ایک دفتر جو نظر والے ہوتے ہیں وہ پتے پتے میں اس کو دیکھ لیے دنیا کو اپنی سمجھ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف اس طرف نظر ڈالی ہم نے یوں عمر ستم کر ڈالی اس طرف اس طرف نظر دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں انسان اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں یہ دیرے دیکھ رہی دنیا ختم ہو جائے ہیں انسان چل جائے ہیں تو یہ دیکھ نظر ہے تو انسان دیکھ رہے ہیں اس نے منظر دھلا دیا اس طرف اس طرف نظر ڈالی ہم نے یوں عمر ختم کر ڈالی اور پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا ڈالی ڈالی پہ یوں نظر دالی پتے پتے میں اس کو دے دے دی ڈالی ڈالی پہ یوں نظر ڈالی تو وہ لوگ ڈالی ڈالی پر یوں نظر ڈالاتے ہیں کہ پتے پتے میں اس کو دیکھ دے دے اور وہی لوگ پتے کے دے جو پتے پتے میں اس کو دیکھ رہے ہیں وہی پتے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے وہ خود بے پتہ ہے یہ میں پتے کے لوگوں کی بات اور جس جس پتے ہی ہی